بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا وحبیب ایلاہ العالمین وعلا اہلِ بیت Ll during очень تاہرین الحدہت المہتدین واسحابِ المنتجبین السلات والسلام علیک專gu یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلات والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدت النساء العالمین یا فاطمت الزہرہ السلام علیکم یا علی مولا السلام علیکم یا عبا محمد الحسن السلام علیکم یا عبا عبداللہ الخسین السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری السلام علیکم یا شیخ عبدالقادر جیلانی السلام علیکم یا سید میرہ حسین زنجانی السلام علیکم یا حضرت یاکوب زنجانی برے صغیر میں اولیاء اللہ کے امام ہم سب ادنا لوگوں کے ٹیچر رہبر حادی شیخ علی بن عثمان حجوری المعروف تاتہ صاحب فرماتے ہیں میں نے رب تعالی کی بارگاہ میں استخارہ کیا استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالی سے خیر طلب کرنا ہم بارگاہ رب العزت میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں تمام انبیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں بالخصوص تمام اولیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں بالخصوص حضور داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نہ فبخشو آمین یا رب العالمین داتا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے کیونکہ جو سنتا ہے خالصتاً اللہ اور اس کے نبی کی رضا کے لئے سنتا ہے جو بولتا ہے داتا صاحب فرماتے ہیں بعض وقت رب کی رضا کے لئے بولتا ہے اور بعض وقت اپنے نفس کی رضا کے لئے بول رہا ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا اور آپ کا سننا مالک تیری رضا کے لئے ہو نفس کی رضا کے لئے نہ ہو آمین رب العالمین کشف الماجوب ریڈنگ سیشنز جاری ہو ساری ہیں اللہ کا فضل اور کرم ہے اور یہ کتاب جیسا کہ میں روز اپنے آپ کو ہی ریمائن کراتا ہوں اور ریٹریٹ کرتا ہوں کہ یہ پرزن میں لکھی تھی اور اردو میں اس کی پہلی ٹرانسلیشن مولوی فیروزدین صاحب نے ایٹی نائنٹی فور میں کی تھی مولوی صاحب کے لئے ہم خصوصی طور پر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مولوی صاحب کے روح پر ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرمائے کیونکہ یہ مولوی صاحب کی رینڈیشن ہے جس کے صدقے کشف الماجوب ہم تک پہنچ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولانا پر اپنا کرم خصوصی فرمائے آمین یا رب العالمین ہم کشف الماجوب کے تھرڈ پارٹ کو اس وقت پڑھ رہے ہیں اور یہ تھرڈ پارٹ وہ پارٹ ہے جس میں داتا صاحب بارہ بار صوفیہ کے گروپس کا تعریف کرواتے ہیں دس گروپس جو ہیں حق پر ہیں دو گروپس حق پر نہیں ہیں ہر گروپ کسی صوفی سلسلے اور صوفی ٹیچر سے منسلک ہے اور کسی ایک صوفی کانسیپٹ پر بہت زیادہ امپسائز کر رہا ہے ہم اس وقت چھتے گروپ کو پڑھ رہے ہیں اس گروپ کا نام ہے فرقہ سہیلیا اور اس کا تعلق حضرت صحل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے جو کل کانوزیشن ہوئی ہے اگر ہم اس کو ایک ویک ری کیپ کر لیں تو داتا صاحب اسی آرگومنٹ کو جو کہ مجاہدے کا آرگومنٹ تھا اس کو وہ فردر انہوں نے آگے لے کے گئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ مجاہدہ اور مشاہدہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ریالٹیز ہیں اور انسان کا یہ کام ہے کہ وہ ہمیلٹی میں رہے ہر وقت اور اللہ کے فضل کو سیکھ کرتا رہے کیونکہ جو انسان مجاہدہ کرتا ہے سپیرچول سٹرگل کرتا ہے وہ بھی رب تعالیٰ کی ایک عطائی ہوتی ہے تو وہ مجاہدے تک پہنچتا ہے اور جو مجاہدہ کرتا ہے اگر اللہ کا فضل شامل حال رہے تو اس کو مشاہدہ ملتا ہے اور جس کو مشاہدہ ملتا ہے وہی اللہ کے فضل سے مجاہدہ کرتا ہے تو یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ کامپلیمنٹنگ ریالٹیز ہیں پھر داتا صاحب نے کچھ والیاء اللہ کا ایک انکڈوٹ ہم سے شیئر کیا مختلف والیاء اللہ کے انکڈوٹ شیئر کیے جنہوں نے اپنے نفس کو کسی فیزیکل منفیسٹیشن میں دیکھا تھا کسی نے نفس کو اپنی ہی شکل میں دیکھا کسی نے کتے کی شکل میں دیکھا چوہے کی شکل میں دیکھا سام کی شکل میں دیکھا پھر ان اولیاء اللہ نے نفس کو جب فیزیکلی دیکھا تو اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی اریسٹ کرنے کی کوشش کی فیزیکلی مارنے کی کوشش کی تو وہ بلکہ ایک انکڈوٹ میں تھا کہ جب وہ مارتے تھے تو نفس اور بڑا ہو جاتا تھا تو اس سے دادہ صاحب دو چیزیں امپلائے کر رہے ہیں ایک تو یہ امپلائے کر رہے ہیں کہ نفس کی جو ہے اصل وہ الٹی ہے باقی لوگوں کو باقی مخلوق کو جب مارا جاتا ہے تو وہ چھوٹی ہوتی ہیں یا ہلاک ہوتی ہیں اس کو مارا جاتا ہے تو یہ مزید تگڑا ہو جاتا ہے اور دوسری بات دادہ صاحب نے ہمیں سمجھائی وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سٹرگل سے نفس کو نہ گرفتار کر سکتے ہیں اور نہ ہی مار سکتے ہیں اللہ کا فضل ہوگا تو نفس ختم ہوگا یا نفس آپ کے قابو میں آئے گا اور دادہ صاحب نے ایک بڑی امپورٹن بات جس پہ کل کی ڈسکیشن کو انہوں نے کلمنیٹ کروایا تھا وہ یہ تھی کہ نفس کو کل کرنا یا انائیلیٹ کرنا ہمارا ابجیکٹیو نہیں ہے نفس کے نیگٹیو ایٹریبیوٹس کو ختم کرنا یا نفس کی نیگٹیوٹی کو ٹیم کرنا ہمارا ابجیکٹیو ہے تو نفس انسان کے اندر رہے گا لیکن نفس امارا کو کنورٹ کرنا ہے نفس متمینہ کے اندر جب نفس امارا نفس متمینہ بن جاتا ہے تو پھر آپ اس کو پوزیس کر سکتے ہو آپ اس کو کیپ کر سکتے ہو جیسے کتے کو آپ ڈیویسٹیکیٹ کرتے ہو تو پھر اس کا رکھنا جائز ہو جاتا ہے لیکن وائلڈنیس اس کی نکالنی ہے آپ نے تو نفس کی جو نیگٹیوٹی ہے اس کو نکالنا ہے اور اس کے نکالنے کے بعد آپ اللہ کے فضل اور کرم سے اپنی زندگی جو ہے نفس کے ساتھ بتا سکتے ہیں اور ایک اور جو بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ ایک بزرگ کو جب نفس ایک چوہے کی شکل میں ملا اور اس نے کانورزیشن کی اپنے ہی مالک سے تو انہوں نے ایک بات کہی کہ میں میرے دو فنکشنز ہیں برے لوگوں کو میں برائی کی طرح بلاتا ہوں اور جو اچھے لوگ ہیں میں ان کو چیک میں رکھتا ہوں کیونکہ اگر میں نہ ہوتا تو اچھے لوگ اپنی پائیٹی کی آرگنس میں آ جاتے اور جب وہ پائیٹی کی آرگنس میں آ جاتے تو وہ آپ سے دور ہو جاتے تو ہوں تو میں نیگٹیو لیکن ایک پوزیٹیو فنکشن بھی ہے میرا کہ نیک لوگ جب نیکی کے راستے پر بہت آگے نکل جاتے ہیں اور میں ان کو کوئی برا خیال دیتا ہوں تو ان کے اندر انسٹنٹلی ہمیلٹی پیدا ہوتی ہے کہ میں نیک نہیں ہوں میرے اندر تو ایسے ایسے خیالات ابھی موجود ہیں تو میرا یہ فنکشن نیکوں کے لیے ایک پوزیٹیوٹی کا باعث بنتا ہے ان کو ہمیلٹی اور آجی اور انکساری دیتا ہے رب سے جھوڑنے کا باعث بن جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیلٹی میں میری وجہ سے ہو جاتے ہیں دعا صاحب نے کل کی کانویزیشن کو کلمنیٹ کرایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آج کے دن ہم ہوا کی بات کریں گے جو کہ نفس کی پروپٹی ہے تو ہوا اصل میں خواہش کو کہتے ہیں جب آپ کو خواہش ہوتی ہے کوئی بھی خواہش پیدا ہوتی ہے اس کو ہوا کہتے ہیں اور جو نفس خواہش پیدا کرتا ہے اس کو ہوا نفس کہتے ہیں تو دعا صاحب فرماتے ہیں ہوا کی حقیقت ہوا کی حقیقت جاننا چاہیے کہ ہوا صوفیاء کے ایک گروہ کے نزدیک نفس کی صفات میں سے ایک صفت ہے تو نفس کی اٹریبیوٹ ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہوا یا ہوا ہے ایک دوسرے گروہ کے نزدیک نفس طبیعت کے ارادے ہی کا نام ہے تو کہنے ایک اور گروپ یہ سمجھتا ہے کہ انسان کے اندر جو فیزیکیلٹی ہے فیزیکیلٹی کا جو ارادہ ہے وہ نفس ہے اصل میں بارال بات یہ کہ یہ نفس کی خواہش ہوا ہے جس طرح عقل روح کی مدبر ہے عقل روح کو راستہ دکھاتی ہے جو روح ہے انسانی اس کی پروپٹی عقل ہے اور عقل جو ہے وہ اس کو راستہ دکھاتی ہے روح کو کہ جانا کہیں مدبر ہے اس کی اسی طرح طبیعت نفس کی مدبر اور اس میں متصرف ہے جو انسان کی فیزیکیلٹی ہے وہ نفس کو راہ دکھاتی ہے یعنی نفس کی جو پروپٹی ہوا ہے اس کا تعلق انسان کی فیزیکیلٹی کے ساتھ بھی ہے ہاں نیچر کو بھی کہتے ہیں وہی آپ کی جو جو اس باڈی سے ریلیٹڈ جو جو اس باڈی سے ریلیٹڈ ہے نا تو اس فیزیکل باڈی کی نیچر ہے وہ اصل میں طبیعت ہے جو یہ اس کی فیزیکل کی لیکن یہاں پر دعا سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیزیکیلٹی کی جو نیڈز ہیں یہ بھی کنیکٹڈ ہیں نفس کے ساتھ تو طبیعت اصل میں جو فیزیکل باڈی سے پیدا ہونے والی خواہش ہے اس کو کہہ رہے ہیں آپ جیسے بہت زیادہ کھانا بہت زیادہ پینہ بہت زیادہ برینڈز کے پیچھے جو بھی ہماری فیزیکل باڈی سے ایمنیٹ ہونے والی خواہش آتے ہیں انیمل انسٹنکٹس کارڈنل ڈیزائرز جتنی بھی ہیں تو دعا سب کہہ رہے ہیں جس طرح اکل روح کی مدبر ہے طبیعت نفس کی مدبر اور اس میں متصرف ہے متصرف کہتے ہیں انٹرفیئر کرنا connection کے معنوں میں ہے تو کہہ رہے ہیں روح کو اکل راستہ دیتی ہے دکھاتی ہے اور فیزیکل فیزیکیلٹی جو ہے وہ نفس کو راستہ دکھاتی ہے اور نفس میں انٹرفیئر کرتی ہے یعنی یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں جس روح کو اپنے جسم میں اکل سے قوت نہیں ملتی وہ ناکس ہے وہ سپیرٹ جس کو اپنی باڈی میں اکل سے پاور نہیں مل رہی باڈی کے اندر اکل ہے نا وہ اس کو روح کو کہتی ہے راب کی طرف جانے ہے راب کی طرف جانے ہے تو وہ سپیرٹ جس کو انسانی باڈی یا انسانی وجود سے اکل نہیں مل رہی وہ روح ناکس ہے روح آپریشنل کب ہوتی ہے فنکشنل کب ہوتی ہے جب روح جس باڈی کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اس باڈی میں سے اکل پیدا ہو رہی ہو جو کہ روح کے ساتھ روح کو امپاور کر رہی ہو تو کہہ رہے ہیں جس روح کو اپنے جسم میں اکل سے قوت نہیں ملتی وہ ناکس ہے اسی طرح جس نفس کو ہوا سے قوت نہیں ملتی وہ بھی ناکس ہے ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ دو آرگنز ہیں یا دو باڈیز ہیں ایک سپیرٹ ہے اور ایک نفس ہے سپیرٹ فنکشنل تب ہوگی جب باڈی اس کو اکل فیول کرتی رہے گی وجود انسان کا اس کو اکل فیول دے رہا ہے اکل اس کو مل رہی ہے اور نفس فنکشنل تب ہوگا جب اس کو خواہش مل رہی ہے ہوا مل رہی ہے اس کو ہوای نفس تو پھر یہاں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ روح کو اکل دینی چاہیے اور نفس کی خواہش کو روکنا چاہیے نفس فنکشنل کب ہوگا جب اس کو خواہش ملے گی اور ہم کہیں گے کہ یہ فلی فنکشنل اور اپریشنل ہے تو ہمیں نفس کو فلی اپریشنل ہونے نہیں دینا اصل میں اور روح کو فلی اپریشنل کرنا ہے ہم نے تداسہ فرمارے ہیں جس روح کو اپنے جسم میں اکل سے قوت نہیں ملتی وہ ناکس ہے اسی طرح جس نفس کو ہوا سے قوت نہیں ملتی وہ بھی ناکس ہے پس روح کا نقصان قرب حق کا نقصان ہے اگر روح ناکس ہو گئی تو پھر ڈیوائن نیئرنیس نہیں ملے گی اور نفس کا ناکس ہونا اینے قرب حق کا سبب ہے نفس ناکس ہو تو رب سے جوڑ دے گا روح ناکس ہو تو قرب حق سے بندہ دور ہو جائے گا تو بیسکلی بھی وانٹ افنکشنل سپرٹ اینڈ ای نون فنکشنل نفس یہ ہماری ڈیزائریبل سٹیٹ ہے جس میں ہم نے جانے ہیں اچھا رب تعالیٰ جب بندے کو پیدا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم نے انسان کو فطرت پر پیدا کی ہے انسان کی فطرت ہوتی ہے وہ روحانی ہوتی ہے اصل میں وہ روحانی ہوتا ہے اس دنیا میں آ کر بچہ جب بچے کو ہم ویسے بھی کیا کہتے ہیں معصوم بچہ انوسنٹ ہوتا ہے بچہ جب اس دنیا کے اندر گھستا ہے تو تب اس کا نفس جو ہے وہ دنیا کے اندر مکس ہو کے دنیاوی لذتوں سے آشنا ہو کے وہ ڈیویلپ ہونا شروع ہوتا ہے اللہ نے انسان کو جو اس کی آٹو سٹیٹ پیدا کی تھی نفس آپریشنل نہیں تھا روح آپریشنل تھی ہم نے بڑی کوشش سے اپنی روح کو ڈس فنکشنل کیا اور نفس کو آپریشنل کر لیا جیسے ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو کہہ رہے ہیں روح کا نقصان قربے حق کا نقصان ہے اور نفس کا ناکس ہونا اینے قربے حق کا سبب ہے مرداد صاحب کہہ رہے ہیں ہمیشہ بندے کو دو چیزوں کی طرف سے بلاوہ ملتا رہتا ہے انسان کو دو بلاوے آتے ہیں دو اس کو چیزیں بلا رہی ہیں ایک عقل کی طرف سے یہ عقل کونسی ہے سپرچول وزڈم ایک عقل اس کو بلا رہی ہے رب کے راستے پر رب کے راستے پر دوسرا ہوا کی طرف سے ہوا نفس کی جو خواہش ہے وہ کہتی ہے نفس کے راستے پر دو بلاوے انسان کو ملتے رہتے ہیں ہر وقت جو شخص عقل کی دعوت کا اتباہ کرتا ہے وہ ایمان پر پہنچ جاتا ہے جو عقل کے انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرتا ہے اس کو رب مل جاتے ہیں اس کو ایمان مل جاتا ہے جو ہوا کی دعوت کا تابع ہوتا ہے یعنی جو خواہش نفس کی انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرتا ہے وہ گمراہی اور انکار حق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو نفس کے انویٹیشن سے ہم گارڈ سے ڈیلوزن میں چلے جاتے ہیں ناسا فرماتے ہیں پس ہوا یعنی خواہش نفس ہجاب ہے نفس کی جو خواہشات ہیں وہ ویل ہے اور موجب گمراہی ہے موجب گمراہی وہ آپ کو راستہ آپ کا گم کرا دیتا ہے آپ نے راستے پہ چلنے ہیں جو کہ رب کا راستہ ہے لیکن نفس جو ہے وہ راستہ گم کروا دیتا ہے آپ کا ڈیسٹینیشن گم ہو جاتی ہے خواہش نفس ہجاب ہے موجب گمراہی ہے مریدوں کی پستی ہے مرید کون ہے جو ارادہ کر رہے ہیں اللہ کی طرف جانے کے لیے ارادہ ہی کیا تھا اور نفس آڑے آ گیا تو بندہ تو پستی میں چلا جائے گا تنظلی میں زبال میں چلا جائے گا اور حق سے اراز کا محل ہے اراز مو جب آپ موڑ لیتے ہیں تو نفس جو ہے آپ کا مو گارڈ کی طرف تھا اس نے گارڈ سے دوسری طرف کر دیا اراز کروا دیا آپ کی کانشنس گارڈ کانشنس سے نفس کانشنس میں تبدیل ہوگی اس لیے بندے کو نفس کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نفس کی پیروی سے روکا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کہ نفس کے خلاف کرو اور نفس کی پیروی سے رکو اس لیے کہا گیا ہے ترجمہ جو شخص ہوائے نفس پر سوار ہوا وہ ہلاک ہو گیا اور جس نے ہوائے نفس کی مخالفت کی وہ فرشتہ ہو گیا تو دا سب کہہ رہے ہیں ہلاکت میں اور فرشتہ بننے میں بڑا تھوڑا سا فرق ہے اگر آپ نفس کے راستے پہ چلیں گے تو آپ جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے نفسی مخالفت کریں گے تو انجل بن جائیں گے انجلک ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اپنے رب کے حضور میں مجرمانہ حیثیت سے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روک دیا بلا شبا اسی کا ٹھکانہ جنت ہے تو ارشاد باری طالع ہے رب طالع کہہ رہے ہیں کہ جو ڈر گیا مجھ سے کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ بھی مجرم کے طور پر کھڑا ہوں یعنی رب کے سامنے ویسے بھی کھڑا ہوں گا تو ڈر ہی لگے گا وہ اتنا بڑا باک شہر ویسے بھی ڈرنا چاہیے اور اگر مجرم کی حسیت سے میں کھڑا ہو گیا یہ تو بہت بری بات ہے تو رب طالع کہہ رہے ہیں کہ جو ڈر گیا کہ میرے سامنے وہ مجرم کے طور پر پیش نہیں ہونا چاہتا اور نفس کو اس نے روک لیا اپنی خواہش سے تو بلا شبا اسی کا ٹھکانہ جنت ہے اسی کو میں پیرڈائز دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ خوفناک چیز کے متعلق ڈرتا ہوں وہ خواہش نفس کی پیروی اور لمبی آرزو ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث بھی اس سے ملتی جلتی آقا نے فرمایا میں اس سے نہیں ڈرتا کہ میری امت شرک کرے گی میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیاوی اسائشوں میں نہ پھاس جانا اور یہ حدیث جس میں دعا صاحب کوٹ کر رہے ہیں کہ میں اپنی امت سے ڈرتا ہوں کس چیز کے بارے میں کہ یہ خواہش نفس کی پیروی اور لمبی لمبی خواہشات نہ کرنا شروع کر دیں اسی سے ڈرتا ہوں دی اور ارشاد باری تعالی اللہ تعالی نے جب فرمایا دیکھو اس شخص کو جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبوط ٹھہرا لیا we are usually worshipping our lifestyles our careers our wealth our gold brands goals strategies passions we are we are not worshipping almighty اللہ we are worshipping ourselves so to speak تو وہ دیکھو جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبوط ٹھہرا لیا اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس کا کال نکل کیا جاتا ہے حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس بہت بڑے صحابی پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے سٹورنٹ مفسر القرآن وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبوط ٹھہرا لیا پس وہ شخص مستحق حلاقت ہے اور جس نے اللہ کو چھوڑ کر خواہش نفس کو اپنا معبوط بنا لیا اور دن رات اس کی دل جوئی کرتا رہا وہ شخص مستحق حلاقت ہے یعنی اس کی حلاقت کے لیے اتنے ہی کافی ہے جو دن رات کہ نہیں وہ حلاق ہوگا حلاق ایک بہت بڑا ورڈ ہے کہ جب سکولرز ایک آجاتا ہے خدا سے اتنی بڑی چیز دعصہ فرماتے ہیں ہوائے نفس کی یہ بڑا بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جو دعصہ بتانے لگے ہیں سمپل بڑی امپورٹنٹ ہوائے نفس کی دو قسمیں ہیں 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 نمبر ایک لذت اور شہوت کی خواہش لذت اور شہوت کی خواہش آپ کی بڑی جو ہے وہ کوئی کمفرٹیبل کارنر میں سیشی ایٹ ہونا چاہتی ہے اپنی کارنل ڈیزائرز کو سیشی ایٹ کرنا چاہتی ہے جو بھی آنیمل ڈیزائرز ہیں کھانا پینا اور بھی آنیمل انسٹنکٹس ان کی سیشی ایشن جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک قسم ہے لذت اور شہوت کی خواہش نمبر دو خلقت میں مرتبہ اور ریاست کی خواہش آپ کو امریکنز کہتے ہیں سٹیٹس تو سٹیٹس یا سٹیٹس اقتدار پاور میں نے آرمی میں برگیڈیر اور جینرل اور فلانی کور میں جانا ہے یا میں سیول سرونٹ ہوں میں ڈی ایم جی کے فلانے کامن میں ہوں اتنا میرا کامن ہے یہی ہو رہا ہوتا ہے سیول سرونٹ سے بات کر لیں آپ یہی پوری لائف اس کے گرد گھوم رہی ہے ہماری ممبرشپ جم خانہ فلانہ پولیٹیشنز پولیٹیشنز ہمارے پولیس آفیسرز ڈی ایم جی آفیسرز بلا 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 بزنسمن شو بز سارے ہیں خلقت میں مرتبہ اور ریاست کی خواہش اچھا یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو آٹا دے رہے ہیں رمضان میں تصویر یہ دیکھیں ہم نے یہ کیمپ لگایا یہ دیکھیں اللہ کے فضل اور کرم سے پندرہ سو توڑے آٹے کے دیئے غریبوں اور اس کے لئے ایک بہت بڑا جلسہ کی ہے یہ وہی ہیں یہ وہی ہیں یہ وہی ہیں اس تمائی شادیاں پیر صاحب نے پندرہ سو کروائیں اتنے پیسے دے دیئے ہمارے ملاد پہ آئیں اتنے عمرے کے ٹکٹ آف کے آ جائیں گے یہ ساری وہ چیزیں مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم شہوت اور لذت کو تو برا کہتے ہیں کہ سامنے کی بات ہے لیکن داتا صاحب نے ایک ویٹ کی ہے کہ یہ بھی اتنا ہی برا ہے بلکہ شاید زیادہ برا ہے یہ خلقت میں ریاست کی تمنا کیونکہ ہمارے لئے ایک عام سی بات ہے یہ تو ہماری کریئر پروگریشن ہے ہائرارکی میں ہم نے اوپر جانے باٹ وہ نفس کی خواہش ہے اچھا اب یہ بڑی مزے کی بات ہے داتا صاحب فرماتے ہیں اور داتا صاحب کے نزدیک بری زیادہ کونسی ہے داتا صاحب بتاتے ہیں وہ شخص جو شخص لذت اور شہوت کا خواہش مند ہو وہ میں خانوں میں ہوتا ہے جو لذت اور شہوت چاہ رہا ہے نا وہ تو نائٹ کلابز میں ہے اور لوگ اس کے فتنے سے امن میں رہتے ہیں وہ لوگوں کو تنگ نہیں کر رہا اپنے آپ کو تنگ کر رہا ہے کوئی بات نہیں نقصان وہ کر رہا ہے مگر کمیونل نقصان نہیں کر رہا اپنا نقصان کر رہا ہے لوگوں کو تنگ نہیں کر رہا اور جو شخص آپا داتا صاحب نے آپ کی بات سن لی یا شاید آپ نے ان کی سن لی تھی پہلے جو شخص جاہو مرتبے کا تابع ہے وہ عبادت خانوں اور خانکاہوں میں رہا کرتا ہے ہو 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 وہ ہی میں نے کہا داتا صاحب نے ذلی آپ کا جواب دے دیا انہوں نے اس کتاب کی یہ کرامت ہے اکثر جواب فوری داتا صاحب جو شخص لذت اور شہبت کا خواہش مند ہے وہ تو میہ خانوں میں ہوتا ہے وہ تو نائٹ کلابز میں ہوتا ہے لوگ اس کے فتنے سے امن میں رہتے ہیں لوگوں کو بجارہ کچھ نہیں کہتا ہے ہارم لیس جو شخص جاہو مرتبے کا تابع ہے سٹیٹس چاہ رہا ہے وہ عبادت خانوں اور خانکاہوں میں رہا کرتا ہے وہ مسجدوں میں ہوتا ہے اور وہ صوفی زاویوں میں ہوتا ہے اور خلقت کے لیے باعثیں فتنہ ہوتا ہے خود بھی گمراہ ہوتا ہے لوگوں کو بھی گمراہی کی دعوت دیتا ہے پس خواہش نفس کی پیروی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں پس جس کی کل حرکات خواہش نفس سے ہوں یہ کنکلوجن دے رہے ہیں دا صاحب جس کی کل حرکات ٹوٹل جس کے ایکشنز ہیں خواہش نفس سے ہوں اور وہ نفس کی پیروی پر راضی ہو وہ حق طالع سے دور ہوتا ہے اگرچہ مسجد میں ہی کیوں نہ تمہارے ساتھ ہو اور وہ شخص جس کو خواہش نفس سے بیزاری ہو اور وہ نفس کی مطابعت یعنی پیروی سے گریز کرے وہ حق طالع سے نزدیک ہوتا ہے اگرچہ وہ بتخانے میں ہی کیوں نہ ہو تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو نفس کا بنا ہوئے ہیں وہ تمہارے ساتھ مسجد میں بھی ہونا تو وہ حق طالع سے دور ہے وہ حرم میں بھی ہونا تو وہ دور ہے حق طالع سے اور ایسا شخص جو بجارہ نفس سے دور ہے وہ تمہیں بتخانے میں بھی نظر آ جائے بتخانہ ایک ایک سپیم فارم ہے ایک طرف مسجد ایک طرف بتخانہ ایک سپیمز ہے دونوں لیکن جس کے دل میں رب ہے وہ کہیں بھی جائے گا تو وہ رب والی لائٹ کو ایمنیٹ کر رہا ہوگا جس کے دل میں رب نہیں ہے وہ حرم میں بھی چلا جائے مسجد میں بھی چلا جائے تو وہ رب سے دور ہی ہے وہ دور ہے ہمارے ہاں اب ایک نیا سلسلہ ہے لوگوں نے عمرہ اور زیارات کو کاروبار بنایا ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پائیں ہمارے ساتھ تو یہ مور افہ کاروبار فور سم پیپل تو وہ بریڈ ان بٹر کو اپنے مریدوں کو جمع کرتے ہیں سال میں تین تین ٹرپس مارتے ہیں اور وہ ان کے لئے وہ ہے قرآن میں چودہ پندرہ دفعہ تو میں نے دیکھا ہے اتنا کم از کم کہ اللہ کے بڑے بڑے نبی جو علوالعظم نبی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو تبلیغ کر رہے ہیں ہم اس سے کوئی کمپنسیشن ڈیمانڈ نہیں کرتے کوئی کمپنسیشن ڈیمانڈ نہیں کرتے صرف ایک آیت ہے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمائے ساتھ اتنا کیا تو ہمارا دل کرتا ہے ہم کچھ کمپنسیٹ کریں آپ کو کچھ کریں کوئی آپ کے لئے تو اللہ نے آئے تو تاری کہ اے حبیب انہیں کہہ دیجئے کہ میں جو تبلیغ کرتا ہوں ان کا تم سے کوئی عجر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے اگر تم کرنا چاہتے ہو کچھ تو میرے کلوز مانس کے ساتھ محبت کرو یہ میری کمپنسیشن ہے مودت فل قربہ یعنی اور پھر لوگوں نے پوچھا کہ کون ہیں وہ لوگ تو آپ نے فرمایا حسن حسین علی فاطمہ یہ میری فیملی جو ہے اس کو تم محبت کرو تو یہ چیز تو بہرحال اللہ تعالیٰ بس پناہ نہیں رکھے دعصہ فرماتے ہیں حضرت ابھی پسلا آرگومنٹ تھا کہ اگر آپ نفس کے بنے ہوئے ہیں تو آپ مسجد میں بھی ہوں تو آپ اللہ سے دور ہیں اور اگر آپ نفس سے دور ہیں تو بدھ خانے میں بھی چلے جائیں گے تو آپ اللہ کے قریب ہی ہیں حضرت ابراہیم خباس رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ان کا پیچھے پینسکیاچ ہم نے پڑا تھا حضرت ابراہیم خباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سنا ملک روم میں ایک پادری ستر سال سے ترکے دنیا کر کے کلیسہ میں بیٹھا ہوا ہے میں نے کہا کہ بڑے تاجب کی بات ہے رہبانیت کی شرط تو چالیس سال ہے یہ شخص کس مذہب کے مطابق ستر سال تک کلیسہ میں آرام کیے ہوئے ہے چنانچہ میں نے اس کو دیکھنے کا ارادہ کیا جب میں اس کے نزدیک پہنچا تو کھڑکی کھول کر مجھ سے کہنے لگا اے ابراہیم مجھے معلوم ہو گیا ہے جس مطلب کے لیے تو یہاں آیا ہے تو سن میں یہاں ستر سال سے رہبانیت کے لیے نہیں بیٹھا ہوں بلکہ میرے پاس ایک کتہ ہے جو ہر سے بپھرا ہوا ہے میں اس لیے کلیسہ میں بیٹھا ہوں کہ کتے کی نگرانی کروں اور اس کا شر لوگوں سے دفع کروں ورنہ میں وہ نہیں ہوں جیسا کہ تُو نے خیال کیا ہے اب یہ حضرت ابراہیم خواست رحمت اللہ علیہ ایک کرسٹین مانگ کو ملنے جا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ ہسٹری میں یہ ملک روم ہیں یہ در حقیقت سیریا اور ٹرکی اور اس سب کو بھی وہ روم کہتے تھے اس کو یعنی وہ جس طرح مولانا جلال الدین رومی ہے تو یہاں پر وہ سیریا میں یا ٹرکی میں کہیں ہوگا تو وہ صاحب جو ہیں وہ سیمنٹی یئرز سے اکیلے اپنی چرچ میں ہیں تو حضرت ابراہیم خواست کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کیونکہ روبانیت کی شرط جو ہے روبانیت کہتے ہیں دنیا سے ترک اپنے آپ کو کر لینا دنیا سے دور ہو جانا جس طرح نانز ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ شرط تو فورٹی یئرز ہے تو یہ سیونٹی یئرز اس نے تھرٹی یئرز اور ڈال دی ہیں تو یہ کر کے رہے ہیں وہاں پہ تو میں ذرا اس کو دیکھ کے آتا ہوں تو یہ وہاں پر پہنچے لیکن وہ بھی تو دعا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خواست ایک کرسٹن پادری کو ملنے گئے کیونکہ سیونٹی یئرز سے روبانیت جنہوں نے اختیار کی ہوئی تھی اور روبانیت کا مطلب ہے کہ آپ دنیا سے ٹائس کو سیور کر دیں ہر طرح کی ٹائس کو سیور کر دیں نہ آپ شادی کرتے ہیں نہ آپ مطلب آپ خاص ایک سیکلوشن والی زندگی گزارتے ہیں تو بائی دو بے اس سیکلوشن کی اسلام میں اجازت نہیں ہے یہ جو پرمننٹ سیکلوشن ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اور دادہ صاحب نے بھی اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اصل میں تنہائی ایک ایسی سٹیٹ کا نام ہے جس میں بندہ رب کے ساتھ کنیکشن میں ہو تو اگر بندہ وہ سٹیٹ اٹین کر لے کہ بندے کا دل رب کے ساتھ ہے پھر وہ چاہے گیادرنگ میں ہے چاہے اپنے بیڈ روم میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ایزا رول موڈل پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمرہ فاروق کا دل جو ہے وہ ہر وقت رب کے ساتھ کنیکشن میں ہوتا تھا حالانکہ دنیاوی طور پر وہ واریئر بھی تھے کیلیف بھی تھے جورسٹ بھی تھے لوگوں کے مسائل بھی حل کرتے تھے تو اصل میں دل کا رب کے ساتھ لگا ہونا ضروری ہے فیزیکلی آپ کو آئیسولیٹ کرنا میٹر نہیں کرتا اور اسلام میں تو پرمننٹ ویسے بھی نہیں ہے اسلامی مسٹیسزم میں پرمننٹ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے چلا جاؤ پرمننٹلی اب وہیے سیمٹی ایرز سے گھر چھوڑ گئے ہیں یہ تو ابراہیم خواست نے کہا میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا کر رہے ہیں what is he up to تو زاری بات ہے ستر سال کی کلینزنگ سے ان کو بھی کرسٹن تو وہ تھے لیکن ان کا بھی ہارٹ اس قابل تھا کہ وہ انڈرسٹینڈ کرتا کہ کون آ رہا ہے تو اس سے پہلے کہ انہوں نے کھڑکی کو نوک کیا وہ باہر آکے انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ تم آ رہے ہو اور مجھے تمہارے سوال کا بھی پتہ ہے کہ تم نے کیا سوال پوچھ رہے ہیں تو تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ میں ستر سال سے کیا کر رہا ہوں تو میں وہ نہیں کر رہا جو تم سوچ رہے ہو میرے پاس ایک کتہ ہے یعنی میرا نفس میں سیمٹی ایرز سے اس کی نگرانی کر رہا ہوں رہبانیت میں میں نہیں آیا ہوا ایدر میرا آنے کا ابجیکٹیف کچھ اور تھا میرا ابجیکٹیف یہ تھا کہ میرا نفس سرکش ہے اور سیمٹی ایرز سے میں ادھر ہوں تاکہ یہ سرکشی سے باز آئے اور تاکہ میرے فتنے سے لوگ بند جائیں اب ان کی نیت بالکل آپسٹ ہے رہبانیت والی نیت سے ان کی یہ ہے کہ میں اپنے نفس کیونکہ میرا نفس ابھی پکا نہیں ہوا وہ کلینز نہیں ہوا جب تک وہ کلینز نہ ہوگا میں تب تک باہر نہیں آوں گا تو ابراہیم خواست بڑے امپریس ہوئے میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا اور اس نے بڑی پتے کی بات کی داہ صاحب نے پیچھے ایک آرگومنٹ دیا ہوئے نا کہ بدخانے میں بھی ایسے بندے ہو سکتے ہیں جو رب والی بات کر سکتے ہیں تو وہ کرسچن ہو کے بھی انہوں نے بڑی پتے کی بات بتائی جی تو جناب ابراہیم خواست کہتے ہیں جب میں نے اس سے یہ بات سنی تو کہا بارِ خدایہ تو قادر ہے تو بڑا قدرت رکھنے والا ہے اور بریکٹ میں تو بڑا بے نیاز ہے تو قادر ہے کہ ایک گمراہ بندے کو بھی اینِ گمراہی میں نیکی کا راستہ بتا دیتا ہے اور سیدھی راہ دکھا دیتا ہے تو انہوں نے کہا ایک دم میرے موہ سے یہ قرائے نکلی کہ یا اللہ کیا تیری شان ہے کہ گمراہ لوگ بھی بعض وقت نیکی کی بات کرتے ہیں وہ بات جو پل او وزنم ہوتی ہے پھر اس نے کہا اے ابراہیم کب تک تُو لوگوں کی تلاش کرے گا کب تک شیوخ ڈھونڈے گا ٹیچرز ڈھونڈے گا اولیہ ڈھونڈے گا جا اپنی طلب کر اپنے آپ کو ڈھونڈو جا کے اپنے پہ غور کرو اور جب تُو نے پا لیا تو اپنی نگے بانی کر جب تمہیں اپنا پتا چل گیا تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ میرے من کے اندر ہی سب کچھ ہے میری وہ بلے شاہ صاحب ہی کہتے ہیں کہ جی وہ میرے اندر ہے گزڑی دے اندر ہے اللہ تعالیٰ تو اصل میں تو یہاں پہ ہی ہے سب کچھ تو ہم رب تعالیٰ کی تلاش کے لیے سہراؤں کا قصد کرتے ہیں اور یہ اللہ کو ڈھونڈے کی کوشش کرتے ہیں ٹیچرز کو ڈھونڈتے ہیں تو اس نے کہا جا کے اپنے آپ کو ڈھونڈو اپنی طلب کرو اور اپنی پروٹیکشن کرو اور پروٹیکشن کس سے کرنی ہے نفس سے وہ اپنے گھر بیٹھ کے بھی کر لو تمہیں ستر سالہ لیتا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ نفس کی خواہش ہر روز تین سو ساٹھ معبودوں کا لباس پہنتی ہے اور بندے کو گمراہی کی دعوت دیتی ہے تو ان پادری صاحب نے یہ کہا کہ لوگوں میں نفس ہو اپنے آپ کو تلاش کرو اور اپنے نفس کو کلینز کرو اور نفس جو ہے it's like 360 idols نفس کی خواہش is like 360 idols within you تو اگر نفس کو قابو پا لوگے تو تمہاری توحید پکی ہوگی وہ کرشن تھے مگر انہوں نے ان کو توحید کا گر بتا دیا توحید کا ہنر بتا دیا تو دعا صاحب کہہ رہے ہیں یہ کل بات ہوئی تھی حاصل کلام یہ ہے کنکلوزن یہ ہے شیطان کو بندے کے دل اور باطن میں اس وقت تک گھسنے کی مجان نہیں جب تک اس کو نافرمانی کی خواہش پیدا نہ ہو اور جب خواہش کا مادہ انسان میں ظاہر ہوتا ہے تو شیطان اس کو لے لیتا ہے اس کو آراستہ کر کے اس کے دل کے سامنے پیش کرتا ہے اور اسی کو وسوسہ کہتے ہیں پس گناہ اور نافرمانی کی ابتداء خواہش نفس سے ہوتی ہے تو دعا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ ساری چیزیں ہمیں کیا چیز ریلائز کرا رہی ہیں یہ ریلائز کرا رہی ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ بندے کے دل اور باطن میں خود نہیں گھسکتا جب تک کہ آپ کے دل آپ کے نفس کے اندر خواہش پیدا نہ ہو شیطان کیا کرتا ہے آپ کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے شیطان اس خواہش کو پکڑتا ہے اس کو آراستہ کرتا ہے اس کو ڈیکوریٹ کرتا ہے اس کو مزید آپ کو انٹائس کرتا ہے خواہش بچاری چھوٹی ہوتی ہے اس کو ڈیویلپ کر کے ایوالف کر کے ڈیکوریٹ کر کے آپ کو دیتا ہے اور اسی کو ہم وسوسہ کہتے ہیں شیطان کا وہ جو خیال ہوتا ہے جس کو وسوسہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جنوں کے وسوسوں سے وسوسوں سے انسانوں کے تو بنیادی طور پر وسوسے کہاں سے آتے ہیں وسوسے ہمارے اندر سے آتے ہیں اکثر اوقات ہم سوچ رہی ہوتے ہیں یہ خیال تو میرا نہیں ہے یہ تو شیطان یہ میرا نہیں ہے دادا صاحب ہمیں کریکٹ کر رہے ہیں کہ تمہارے نفس کا چھوٹا خیال ہوتا ہے شیطان اس کو لے کے ڈیویلپ کرتا ہے اور وہ اس کو ڈیکوریٹ کر کے واپس پیول کر دیتے ہیں واپس ڈال دیتے ہیں اگر ہمارا نفس کلینز ہو جائے تو وہ باہر والا وسوسہ نہیں آئے گا کبھی بھی آپ کو تو دادا صاحب اسی کیوں سبسٹینٹی ایٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں حدیث میں آیا ہے پہل کرنے والا زیادہ ظالم ہے جو پہل کرتا ہے وہ زیادہ ظالم ہے تو شیطان سے زیادہ ظالم کون ہے ہمارا نفس کیونکہ نفس پہل کرتا ہے جو ہمارے نیگٹیف خیالات اور نیگٹیف تھارٹس ہیں وہ نفس فیول کرتا ہے تو نفس شیطان سے بھی زیادہ بڑا ظالم ہے کیونکہ وہ پہل کر رہے ہیں پہل کرنے والا زیادہ ظالم ہے اور یہی مطلب اللہ تعالیٰ کے اس کال کا ہے کہ جب اس نے شیطان کے اس کال کے جواب میں شیطان نے کیا کہا پس تیری عزت کی قسم میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کروں گا تو اللہ نے جواب دیا تھا بلا شبہ فرما بردار بندوں پر تیرا کچھ زور نہ چلے گا یعنی جو فرما بردار ہیں فرما برداری کا کیا مطلب ہے جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پایا ہوئے ہیں اللہ نے کہا تھا وہ تیرے دام میں کبھی نہیں پھسیں گے تیرے جال میں وہ نہیں پھسیں گے تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو اللہ نے فرما بردار کہا تھا یہ ان لوگوں کو کہا تھا جو اپنے نفس پر قابو پانے والے ہیں جو نفس پر قابو نہیں پاتا شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے اور وہ گمراہ ہوتا ہے تو اصل میں داتا صاحب یہ سمجھا رہے ہیں کہ سارا آپ شیطان بیچارے کے پر بردر نہ ڈالیں اپنے نفس کو دیکھیں شیطان تو وہ آپ ہی کی آپ ہی کی خیالات کو وہ تو ڈیویلپ کرتے ہیں وہ تو انٹرپٹرنیو رہے ہیں آپ کی تھوٹس کو ڈیویلپ کر کے آپ کو پرادکٹ فارم میں دے دیتا ہے تو داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی لئے کہا تھا بلا شبہ فرما بردار بندوں پر تیرا کچھ زور نہ چلے گا پس شیطان ہی در حقیقت بندے کا نفس اور اس کی خواہش ہے تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں اصل میں پہلا جو شیطان ہے نا جو پہلا سیٹن ہے وہ نفس اور خواہش ہی ہے ایک ایکسٹرنل سیٹن ہے اور ایک انٹرنل سیٹن ہے انٹرنل سیٹن نفس ہے پس شیطان ہی در حقیقت بندے کا نفس اور اس کی خواہش ہے اور اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی نہیں کہ اس کا شیطان یعنی خواہش نفس اس پر غالب نہ ہو سوائے عمر کے کہ وہ اپنے شیطان پر غالب ہیں تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے اپنے شیطان کو کونکر کر لیا ہو سوائے عمر کے اور وہ شیطان کو جس کو انہوں نے کونکر کیا ہوا تھا وہ ان کا نفس تھا سب سے پہلے تو داتا صاحب کہتے ہیں پس ہوائے نفس آدم کی سرشت آدم یعنی یہ جو آدمی ہم ہیں انسان ان کے اندر اللہ نے رکھا ہوا یہ ہے تدا صاحب فرمارے ہیں پس ہوائے نفس آدم کی سرشت اور بنی آدم کی جان کی راحت ہے یعنی سیرکیسٹکلی کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا تو ان کے در نفس ڈالا تھا تو نفس ان کے اندر ایک انٹیگرل پارٹ ہے ان کی نیچر کا سرشت کا اور آفکورس جو ان کی اولاد ہیں ان کے اندر بھی ہے اور ہیومنز کو ایک لیول پر بڑی راحت ملتی ہے جب نفس آپریٹ کر رہا ہوتا ہے بڑے مزے آ رہے ہوتے ہیں ہوائے نفس آدم کی سرشت اور بنی آدم کی جان کی راحت ہے چنانچہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خواہش نفس اور شہوت ابن آدم کی سرشت میں رکھ دی گئی ہے تو اللہ کی طرف سے ایزا میٹر آف ٹیسٹ اللہ نے اندر خواہش اور نفس کو رکھا ہوئے ہر ہیومن کے اندر تو اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے نہیں یہ جنرل ایک بات کر رہے ہیں جنرل بات کر ریفر جنرل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ہیومنز کو پیدا کیا مٹی والے پیکر کو اور اس میں جو پہلا پیکر تھا وہ آدم علیہ السلام کا تھا تو اللہ نے اپنی قدرت سے اس کے اندر وہ اس کی سرشت میں نفس رکھا اور اللہ نے کیوں رکھا کیونکہ اللہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نفس اور روح کی جو جنگ لگے گی تو انسان جو ہے وہ کس طرف کو جائے گا یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں جی دی تو دعا سب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خواہش نفس اور شہوت کو ابن آدم کی سرشت میں رکھا ہوا ہے جیسے کہ حدیث میں ہے خواہش نفس کا چھوڑ دینا بندے کو امیر کر دیتا ہے امیر کر دیتا ہے یعنی بندے کو ازاد کر دیتا ہے بندے کو لبریٹ کر دیتا ہے اور اس کی پیروی کرنا امیر کو اسیر بنا دیتا ہے اسیر کہتے ہیں قید کر لینے کو قیدی بنا دینے کو اگر ہم اپنے نفس کو کونکر کریں گے تو ہم ریل سینس میں لبریٹڈ ہوں گے ساری بات ہے جب ہم ویلتھ برینڈ سٹیٹس یہ ساری چیزیں نکل گئیں تو اب تو لبریٹ ہو گئے نا ہم کسی کی پیروی نہیں کر رہے ہیں اب ہم رب کی صرف پیروی کر رہے ہیں ہمی آر ایپسلوٹلی لبریٹڈ فری تو دعا سب کہہ رہے ہیں جو خواہش نفس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ لبریٹڈ ہوتے ہیں جو خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ پریزنرز بن جاتے ہیں پریزنرز آف دیئر ڈیزائرز اسیر اسیر بن جاتے ہیں چنانچہ حضرت زلیخہ نے جب خواہش نفس کی پیروی کی جب حضرت زلیخہ نے نفس کی پیروی کی باوجود کے دنیاوی طور پہ وہ امیر اور بائزت تھیں وہ دنیاوی طور پہ کہ عزیز مصر کی زوجہ تھی جب خواہش نفس کی پیروی کی تو باوجود امیر اور بائزت ہونے کہ اسیر ہو گئی پریزنر ہو گئی پریزنر آف ای ڈیزائر اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جب نفس کو ترک کر دیا تو وہ اسیر تھے امیر ہو گئے وہ پریزنر تھے فزیکلی لیکن وہ اصل میں کیا بن گئے وہ کنگ بن گئے وہ اصل میں بن گئے عزیزیں میسر رول سواپ ہو گئے سواپ ہو گئے بھی دی پیسیج اف ٹائم تو دہا سب کہہ رہے ہیں حضرت جنیت سے ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا وصل حق کیا چیز ہے خدا سے ملاب کیا چیز ہے تو آپ نے جواب دیا خواہش نفس کی پیروی کا ترک کرنا اگر تم گوڈ سے میٹنگ چاہتے ہو ان کو تو لمبے چوڑے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ انویلنگ ہو مشاہدہ ہو اروج ملے کوئی خواب آ جائیں کہہ رہے نہیں سمپل سی بات ہے نفس کو ترک کر دو رب سے تمہارا ملاب ہو جائے گا سمپل لکس پاور سٹیٹس ویلت سوشلائزیشن سب کو چھوڑ دو مطلب ان کی خواہش نہ کرو دل سے نکال دو تو دعا سب فرماتے ہیں پس جو شخص چاہتا ہے کہ وصل حق سے مقرم ہو اللہ تعالیٰ کے ملاب سے اس کو آنر ملے اکرام ملے اسے چاہیے کہ اپنے نفس کی خواہش کی پیروی نہ کریں کیونکہ بندہ ہوائے نفس کی مخالفت سے بڑھ کر کسی اور عبادت سے قرب حق حاصل نہیں کر سکتا وہ کہہ رہے ہیں کوئی اور عبادت ایسی نہیں ہے جو بندے کو رب تعالیٰ سے جوڑ دے سوائے نفس کی مخالفت اور پھر فرما رہے ہیں بندے کے لیے ہوائے نفس کے خلاف کرنا پہاڑ کو ناخن سے کھودنے سے بھی زیادہ مشکل ہے کہہ رہے ہیں ملاب چاہتے ہیں ملاب چاہتے ہیں نفس کی خلاف کریں اور پھر کہتے ہیں کوئی عبادت برابر ہی نہیں ہے نفس کی مخالفت کے آپ نفس کی مخالفت کرنا شروع کرتے ہیں یہ بہت بڑی عبادت ہے اور پھر کہہ رہے ہیں ہیلو پہاڑ ناخن سے کھودنا آسان ہے نفس کی مخالفت کرنا مشکل ہے یعنی اگر آپ نے پہاڑ کو کھودنا ہو تو کتنے بلڈوزز اور کیا کو چاہے گا تو آپ کھودیں گے پھر بھی کہیں گے مشکل ہے تو اگر آپ کہ میں اپنے نیل سے کھودتا ہوں تو یہ کالنا ہے کہ شہرائی ریشن بن جائے گی یہاں پھر کہہ رہے ہیں وہ آسان ہے پھر نفس کی مخالفت کے مقابلے نبی پاک کے پاس ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں نبی پاک نے بلکہ نصیحت فرمائی نا کہ جس کے اندر رائی کے حدیث کا مفہوم ہے رائی کے برابر جتنا بھی تکبر ہوا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا تو اس نے کہا یا رسول اللہ بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے یا جوتے پہنے تو آپ نے کہا نہیں یہ تکبر نہیں ہے کیا یہ بھی تکبر ہے نبی پاک نے کہا نہیں اچھے کپڑے پہنے اچھے جوتے پہنے یہ تکبر نہیں ہے لیکن ہائر لیول کانچسنس میں ڈیزائر ویسی بیڈ ہے نا رازی برہزار کا کانسپٹ کیا ہے کہ اگر حج کروانا ہے اس نے تو وہ کروائے گا پھر اب میری ریلائنس گارڈ پہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا انبیاء اللہ السلام علیکم داتا صاحب السلام علیکم حضرت عبدالقادر جی لانی حلال اور حرام کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ہیڈن بتائیں گے کہ کیسے جو چیزیں ہیڈن ہیں ان پہ کیسے فوکس کر سکتے ہیں ان کی ریالیٹی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں تھوڑے سے ہنٹس دیں گے حضرت عبدالقادر جی لانی کہتے ہیں میرے پاس تمہاری موت اور تمہاری حیات کی ساری خبریں ہیں جب تمہارے امور کی ابتدہ یعنی جو تم کام کرتے ہو actions کرتے ہو ان کی شروعات ان کی beginning جب تمہارے امور کی ابتدہ تمہاری ظاہرداری یعنی دکھاوے کے سبب مجھ پر مشتبے یعنی ایک شبے والی شک والی مجھے نہیں پتا چلتا دوبارہ سے پڑھنی ہوں جب تمہارے امور کی ابتدہ تمہاری ظاہرداری کے سبب مجھ پر مشتبے ہو جاتی ہے تو آخر کار تمہاری موت کے وقت مجھ کو انکشاف ہو جاتا ہے یعنی مجھ پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ اچھی موت مرا تو مومن ہونا کھل گیا اور بری موت مرا تو منافق ہونا ظاہر ہو گیا اور یہ ایک ظاہر کی نہیں یہ بات کر رہا ہے حضرت عبدالقادر جلانی کہ یہ جو اچھی موت اور بری موت یہ ایمان کی مجھے جو لگ رہا ہے ایمان پر مرنا یا کفر پر مرنا اس کی بات ہو رہی ہے تو وہ کہنے کہ جب ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ظاہری ایکشنز میں وہ ٹھیک نظر آتے ہیں نیکو کار ہوتے ہیں لیکن تو کہتے ہیں مجھے ایٹ ٹائمز جب میں شک میں پڑ جاتا ہوں تو میں ویٹ کرتا ہوں کہ اچھا اس کا انڈ کیسا ہے اس سے شاید کوئی مجھے سائن ملے تو اگر اس کا انڈ ایمان پر ہوا تو دارت سے سائن کہ یہ بندہ ٹھیک تھا اگر انڈ اس کا ٹھیک نہیں ہوا تو دارت سے سائن کہ کچھ گربر ہے خیر آگے کہتے جب تم میں سے کسی کے مال کی اصلیت مجھ پر پوشیدہ ہوتی ہے مجھ پر ہڈن ہوتی ہے تو میں اس کے خرچ کا منتظر رہتا ہوں میں ویٹ کرتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ اپنا مال خرچ کیسے کرتا ہے اس سے مجھے پتا چلے گا کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام کی کمائی پس اگر اولاد اور اہل کے نفکہ میں یعنی فیملی پر خرچ اگر کرے وہ یا حق تعالیٰ کے فقیروں پر خرچ کرے اور مخلوق کی مسلحتوں میں خرچ ہوا تو میں جان لیتا ہوں کہ اصل مال حلال طریقے سے آیا تھا تو جس طرح آپ خرچ کروگے اگر آپ اچھے کاموں میں خرچ کرو اپنے فیملی اور لوگ کی مدد اور آپ کا ذریعہ بھی وہ اچھا ہے اور اگر ان صدقین پر خرچ ہوا جو حق تعالیٰ کے خواس ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص قریب لوگ ہیں تو میں جان لیتا ہوں کہ اصل مال اور اس کی تحصیل یعنی حاصل کرنے کا طریقہ حق تعالیٰ پر توقل سے ہوئی اور یہ کہ وہ خالص حلال ہے میں بازاروں میں تمہارے ساتھ تو نہ تھا مگر حق تعالیٰ نے اس طریقے سے اور نیز دوسرے طریقوں سے تمہارے اموال مجھ پر ظاہر فرما دیئے ہیں کہ یہ حلال ہیں یا حرام آگے کہتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے Your heart is that واحد چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جو کہ صرف اپنے لیے بنائی ہے کہتے ہیں اے صاحب زادے اس سے بچ کہ حق تعالیٰ تیرے قلب میں تیرے دل میں اپنے غیر کو دیکھے اور تُو زلیل ہو جب آپ کے دل میں کوئی غیر اللہ آ جائے گا تو پھر آپ کی صفائی بائی ڈیفولٹ شروع ہو جائے گی اور پھر آپ کو کافی پین سے گزرنا پڑے گا تو کہہ رہے اس سے بچوں کہ تم کسی کو جگہ دو اپنے دل کو پروٹیکٹ کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس میں نہ ہو بچ تُو اس سے کہ وہ تیرے قلب میں اپنے غیر کا خوف یا غیر سے توقع یا غیر کی محبت ملاحظہ فرمائے اس سے بچوں کے love, fear and hope آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کسی اور کے لئے observe کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے غیر اللہ سے اپنے قلب کو پاک کرو اور نفع اور نقصان کو مت سمجھو مگر اللہ کی طرف سے وہ کہنے ہیں کہ اپنے قلب کو پاک کرو اور نفع اور نقصان کے مطالق بھی مت سمجھو except that یہ اللہ کی ہی طرف سے ہے کہ تم اس کے گھر میں ہو وہ کہنے ہیں کہ تم as a human being as a creation اللہ کے گھر میں ہو اور اس کی زیافت میں ہو تم اس کے مہمان ہو صاحبزادے جو کچھ بھی حسین صورتیں تجھ کو نظر آ رہی ہیں اور ان کو تُو محبوب سمجھتا ہے یہ سب ناکس محبت ہے all love apart from the love of God are low quality loves basically perfect love is اللہ تعالیٰ's love اور کوئی اس کی definition نہیں ہے محبت کی جس پر تجھ کو سزا دی جائے گی تو کہہ رہے ہیں جو ناکس love تم کر لیتے ہو چیزوں سے لوگوں سے situation سے position سے یہ ناکس ہے یہ خراب ہے اور اس کی سزا تمہیں ملے گی اس کے وجہ سے تمہیں cleansing ہوگی صحیح محبت جس میں کبھی تغیر نہ آئے صحیح محبت یہ ہے اصل محبت وہ ہے جس میں کبھی change نہیں آتا اور وہ صرف اللہ تعالی کی محبت ہے کہنے صحیح محبت جس میں کبھی تغیر نہ آئے وہ اللہ کی محبت ہے وہی ہے جس کو تو اپنے قلب کی آنکھوں سے دیکھے گا اور وہی ہے صدقین اور روحانیت والوں کی محبت کہ انہوں نے اس کو محض ایمان سے محبوب نہیں سمجھا کہ صرف کہنے سے مان لیا ہو بلکہ ایکان یعنی یقین اور معاینہ یعنی experience سے سمجھا ہے یہ صرف باتیں نہیں ہیں حضرت عبدالقاد جلانی کہہ رہے ہیں these people who love god جو کہہ رہے ہیں کہ وہی اصل love ہے اللہ تعالیٰ کا انہوں نے یہ experience کیا ہے they know the reality of it اور یہ صرف knowledge کی basis پہ نہیں کہتے کتابی باتیں نہیں ہیں they have experienced it تو کہہ رہے ہیں کہ ایکان اور معاینے سے سمجھا ہے کہ ان کے قلوب کی آنکھوں سے سارے پردے اٹھا دیئے گئے پس جو غیب میں تھا وہ ان کو نظر آ گیا اور انہوں نے ایسا نظارہ دیکھا جس کی شرعہ ان سے ہو نہیں سکتی یہ ایسی ریالیٹی ہے کہ اس کا بیان یہ لوگ نہیں کر سکتے یہ ورڈز میں نہیں آسکتا لیکن یا اللہ ہم کو افو اور آفیت کے ساتھ یعنی سلامتی کے ساتھ درگزر کے ساتھ اپنی محبت نصیب فرما تمہارے مقصوم اب آگے بتا رہے ہیں کہ بھئی تم وری کیوں بھی چیز جو تم تک پہنچنی ہے وہ اللہ نے آسائن کی ہے اپنے وقت پہ 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 کوئی نہیں روک سکے گا کہتے ہیں تمہارے مقصوم یعنی جو تمہارا حصہ مقدر میں تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے کسی بھی چیز کا تمہارے مقصوم ان اوقات پر پہنچانے کے لیے دنیا کے پاس امانت رکھ دیے گئے ہیں جو حق تعالیٰ کو معلوم ہے اور کسی کی طاقت نہیں کسی کی بھی طاقت نہیں ہے کہ ان کے مالک کی اجازت آ جانے کے وقت ان کو تمہارے حوالے ہونے سے روک سکیں پس مخلوق پر آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں تمہاری تقدیر میں لگ دیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بھی تم پہ ہستی ہیں تم کہتے سٹوپڈ اور فولش ہو کہ تم وری کرتے رہتے ہو کہتے ہیں پس تقدیر کی یہ چیزیں مخلوق پر ہستے اور ان کی اکلوں پر آواز کستے اور ان کا مزاک اڑاتے ہیں کہ جب ہم خود ہی بل ضرور آنے والے ہیں تو تمہاری فکر میں دور دھوپ کیسی ایک حدیث ہے جس میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے مقرر کیے وہ آپ کی تقدیر والی چیزیں آپ تک پہنچا کے رہتے ہیں تو فرشتے اس دنیا میں آپ کی سرچ میں رہتے ہیں کہ کدھر ہے وہ بندہ جس تک تمہیں ایک جگہ بیٹھے رہو گے دوز انجلز یا اللہ کی اسائین چیزیں تم تک پہنچ جائیں گی تمہیں ہلا بھی نہیں پڑے گا تو وہ یہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں تمہاری تقدیر کی مخلوق پر ہستی ہیں اور ان کی اکلوں پر آواز کستے ہیں اور ان کا مزاک اڑاتے ہیں جو ایسی چیز طلب کرے جو اس کے مقصوم میں اس کی تقدیر میں ہی نہیں ہے اس پر بھی ہستے ہیں جو دنیا کا کوئی حصہ حق طالعہ کی اجازت کے بغیر طلب کرتے ہیں کیونکہ بیش از قسمت اور قبل از وقت کسی کو ملنا محال ہے یعنی کہ وہ چیز جو آپ کی تقدیر میں نہیں لکھی وہ کتنی بھی اس کی سرچ میں چلے جائیں وہ آپ تک نہیں پہنچے گی اور وہ چیز جو ایک وقت پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس وقت سے پہلے اس بندے کی شادی نہیں ہونی یا اس بندے کو رسک نہیں ملنا تو وہ اس وقت سے پہلے آپ ملنا ی لکھیں ہی بنو